ہاں میں دور دور تک صرف اور صرف سنناٹا پسرا ہوا ہے اس کی تمام تصویریں آپ کو دکھائیں گے لیکن اس کے پہلے دکھاتے ہیں اترکاشی میں آئی ٹی بی پی کے جوان پہاڑوں کے بیچ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے کام میں جھٹے ہوئے ہیں ایک ایک لوگوں کو ان راستوں سے سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایکسٹروسف تصویریں اس وقت آپ انڈیا نیوز پر دیکھ رہے ہیں موسم ساف رہنے کی وجہ سے جل سے جل بچاپ کا کام پورا کر لینے کی کوشش آئی ٹی بی پی کے جوانوں کی اور سے کی جاری ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں لوگوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے جوان ان کی مدد کر رہے ہیں اور بلکل سرکے کٹ چکی ہیں کنارے کنارے ان لوگوں کو بہت سطرک ہو کر ایک کتار میں آگے بڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ صرف یہی ایک طریقہ ہے تمام ایسے بھی علاقے ہیں آپ کو بتا دیں جن کی پہچان اب تک نہیں ہو پائی ہے ویمان بھیج جائیں گے تاکہ وہ تصویریں لے کر وہاں کی باستوک استطاع کے بارے میں جانکاری پہنچا سکیں بہرحال جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اترکاشی کی یہ تصویریں لوگوں کو نکالنے کا کام لگاتار کیا جا رہا ہے ایک ایک کر کے لوگ اس کتار میں آگے کو بڑھتے ہوئے دیش کے سب سے بڑے ریسکیو آپریشن کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک طرف سڑک یہ پوری طرح سے کٹ چکی ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں ذرا سے فستن یہاں پر ایک حادثے کو جن دے سکتی ہے لیکن آئی ٹی بی پی کے جوان کنارے کنارے لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بہت سترک رہ کر آگے بڑھنے کے لیے ان کی اور سے دشا نردیش جاری کے جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی لوگ اترکھن میں فسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کا کام لگاتار جاری ہے لیکن جو تصویریں سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں وہ تصویریں بہت چوکانے والی بھی ہیں کیونکہ دعوی اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ ریسکیو آپریشن زورو پر ہے اور جل سے جل تمام لوگوں کو باہر نکال لیا جائے گا لیکن ان تمام دعویوں کے بابجود جب لوگوں کی زبانی وہاں کی کہانی سننے کو ملتی ہے تو وہ چوکانے والی ہوتی ہے کیونکہ لوگ پرشاسن اور سرکار کے کامکات سے خوش نہیں ہیں حالانکہ یہاں پر آئی ٹی بی پی کے جو جو جوان لگے ہوئے ہیں سینہ کے جو جوان لگے ہوئے ہیں مدد کرنے کے لیے ان لوگوں کی مدد سے ان لوگوں کو باہر نکالنے کا کام لگاتار کیا جا رہا ہے چمبہ تک چھے جگہ جو بند تھی اس کو ہم نے شنیوار اور سنڈے مارننگ تک کھول دیا تھا اس کے بعد ہماری کوکمنٹ کو ہم نے کماند میں 106 کلومیٹر پر اور 92 کلومیٹر پر کافی بھومی دسا ہو چکا تھا اس کو کھولا سنڈے کو اور کل رات تک ہم نے 106 میں جو کھولیا ہے اس کے اوپر کا نیچے کی جو روڈ کٹ گئی تھی اس کو کلیر کر دیا آپ کو بتا دیں چونکہ موسم اس وقت صاف ہے اس لیے کوشش اس بات کی کی جارہے ہیں کہ جل سے جل جو لوگ وہاں پر فسے ہوئے ہیں انہیں باہر نکال لیا جائے چپے چپے پر اتراخن کے انڈیا نیوز کی ریپورٹر تینات ہے جوشی مٹ سے اس وقت ہمارے سہیوگی روی شرما جڑ چکے ہیں روی آنکھو دیکھا حال بتائیے اور اس وقت مہا پر ریسکیو آپریشن کیسا چل رہا ہے دیکھے چٹرہ جس طرح ان سے موسم ساتھ ویٹھے دوگن دنوں سے راکٹارے میں بہت تیزی آئی ہے خاص طرح انہیں چاہوں گا کہ بطری مٹ اور بطری ناس اور اس کے علاوہ جو پونڈا کھاپ ہے اس طرف سے بھاری کعداد میں جو پتے ہوئے لوگ تھے ان کو سینہ کے ٹرگوں میں بھیجا جا رہا ہے ان کو جوشی مت ہوتے ہوئے اور باقائدہ الموڑا کی طرف سے جرالی کے ہوتے ہوئے نکالا جا رہا ہے اور اس روپ کے ذریعے بڑی کعداد میں یادتیوں کو نکالا جا رہا ہے جو وہاں پر فتے ہوئے تھے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہاں کے جو لوگ ابھی تب فتے ہوئے تھے کچھ بطے بھی آت پات کے زلوں سے بلائی گئی ہیں اور وہ پرائیویٹ بطے ہیں جن میں بھر بھر کر یادتیوں کو یہاں سے پیشا جا رہا ہے یہ یادتی کافی خوش ہے اس بات سے کہ ان کو سمیہ رہتے مدد مل گئی ہے اور یہ اپنے اپنے گنٹرزیوں کو جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی وہاں پر دت ہزار آدمیوں کے بدینات میں فتے ہونے کی آشنکہ ہے اور قریب سات ہزار جو لوگ ہیں وہ مانا جا رہا ہے جو سکروں سے ہمیں پتا چلا ہے جو عدکاری سکروں سے ہمیں پتا چلا ہے وہ پونٹا ساپ میں فتے ہوئے ہیں لیکن جتا رات کی بات یہ ہے کمٹرم ایک روٹ کلیر ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں سے لوگ بڑی تعداد میں ٹیزی کے ساتھ نکلنے شروع ہو گئے ہیں بلکل اور اس کی تصفیریں بھی ہمارے درشک اس وقت ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کتاروں میں لوگ آگے بڑھتے ہوئے اور آئی ٹی بی پی کے جو جو جوان ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بتائیے کہ باہر نکلنے کا ان پہاڑی علاقوں سے جو راستہ ہے وہ تقریباً کتنے کلومیٹر کا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی جانا چاہیں گے کہ موسم کا مجاز اس وقت کیا کچھ بیاء کر رہا ہے وہاں پر روی یہ موسم کے تھوڑا مہربان ہے موسم اگرم یہاں پر کھلا ہوا ہے صاف ہے دھوک نکلے ہوئی ہے اور اس وجہ سے کافی راحت جو ہے محکوس کر رہے ہیں راحت دینے والے بچاوکارے میں لگے ہوئے سبھی سرکشہ کرمی سرکشہ بل جو راستے کے آنکر ہم بات کریں کہ جو راستہ کھلا ہوا ہے اس وقت اگرم جوشی مت تک کسی کو پہنچا دیتے ہیں کسی پسے ہوئے ذکتی کو تو یہاں سے اس کے بعد پرائیویٹ سازن بھی موجود ہیں جو کہ قریب ساتھ سو کلومیٹر کا سفر ہے فرمانلی جی کسی کو دللی پہنچنا ہے تو قریب ساتھ سو کلومیٹر کا سفر اس کو تیہ کرنا ہوگا قریب قریب پورا اترا کھند اس کو پار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ پتانے چاہوں گا کہ جوشی مت سے رانی کھیت رانی کھیت سے وہ جائیں گے علموڑا اور حلدوانی ہوتے ہوئے علموڑا اور علموڑا سے پھر وہ راجتانی دللی کی ضرور بڑھیں گے تو یہ پورا روٹ ہے جو مرادبات ہوتے ہوئے دللی کی طرف نکلے گا انیشمالٹی پور سے یہ جڑے گا یہ اکیلا روٹ ہے جو تاپ ہے جس پر کام ہو رہا ہے اور آخر کار پرکشہ بلوں کو بھی یہی سمجھ میں آیا ہے کہ یہی وہ روٹ ہے جو بلے بہت لمبا ہے لیکن پھر بھی یہ سرکشت ہے اور اس کے ذریعے لے جائے جاتا ہے بلکل اور انہی سرکشت راستوں کو اکتیار کرتے ہوئے آئی ٹی بی پی کے جو جوان ہیں وہ ہزاروں لوگوں کو آگے نکال رہے ہیں تاکہ جل سے جل وہ لوگ اپنے گھروں کو سرکشت واپس جا پائیں تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے بہا پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیدل ہی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس بہا پر لے نے کئیوں کو اپنوں سے الگ بھی کر دیا ہے